چٹھی لکھی ہے کمالنات جی نے ایک سکل کیا گیا پارٹی سے جوتی راجت جی کو اس ساری پریستیتیاں ایسی ہیں کہ مدبردیس سرکار پر تھوڑی سمجھ کے لیے سنکٹ آیا ہے مجھے امید ہیں پہلی بار کی طرح دوسری بار کی طرح تیسری بار کی طرح اس بار بھی مدبردیس کے کانگریس جن کیونکہ کانگریس کے ساتھ جنتہ کا سمرتھن ہے جنادیس سے اس سرکار بنی تھی تو ایک ریجیکٹڈ سرکار کو جسے جنادیس نہیں ملا ہے جس کے خلاف جنتہ کا عدیش ہے وہ دوبارہ ستہ میں نہ آنے پائے اس کے لیے جنتہ کا بھی سمرتھن ہوگا کانگریس جنوں کا بھی سمرتھن ہوگا اور ہم اپنی سرکار کو پورے پانچ ساتھ کانگریس پارٹی سبھی کی ہے سب جاتی دھرم ورگ ایوہ بزرگ ساتھیوں کی سبھی ساتھیوں کی ہے سب سے مل کر کانگریس بنتی ہے میں صرف اتنا کہوں گا کانگریس میں پورا لوگتنتر ہیں سب کی بات سنی جاتی ہے اور اس کے انسار کاروائی ہوتی ہے کبھی کبھی ایسے دور بھی آتے ہیں جو استھائی ہوتے ہیں یہ پوری طریقے سے استھائی ہے اور چلا جائے گا پارٹی نے ایسی بہت سی پریشتیوں کا جب صرف ایک نیتہ نہیں ساموہی گروپ سے بہت سی نیتہ گئے ہیں ایسے سنکٹ کا سامنا کیا ہے پرنتو پارٹی کے اندر جو ایک آنترک لوگتنتر آنترک شکتی اور ایک سو چوتیس سال سے زیادہ کا جو لمبا تیاغ بلدان پہتحاس ہے اس کے بوتے پر میں بہت ہی دردہ سے کہتا ہوں کہ ایک ٹمپریری فیز ہے تو آپ کے بتاتے ہیں اس وقت کی ایک اور بڑی خبر ایندل سنگھ کنسانہ نے استیفہ دے دیا ہے اس وقت کی یہ بڑی خبر ہے انہوں نے اپنے پت سے استیفہ دیا ہے سو ماملی ویدھائک ہیں اندل سنگھ کنسانہ انہوں نے اپنا استیفہ بھیج دیا ہے اور پارٹی اجھکش کو یہ استیفہ سوپا کیا ہے تو اس وقت کی بڑی خبر استیفہ کے دور میں ایک اور استیفہ یہاں پر دکھائی دیا ہے یہاں پر اندل سنگھ کنسانہ جو کی سرکار سے کافی سمیں سے ناراض چل رہے تھے کئی بار اپنا درد وہ بیان کر چکے تھے اور انہوں نے بھی استیفہ دے دیا ہے تو ایک کے بعد ایک ہے استیفہوں کا دور یہاں پر شروع ہوا ہے کئی ویدھائک پہلے ہی استیفہ سوپ چکے ہیں بینگلوروں سے کئی ویدھائکوں نے ساموہی کہ استیفہ سوپا تھا اس کے بعد میں اب یہ ایک اور استیفہ سامنے آیا ہے اس سے پہلے بیساہلال سنگھ بھی استیفہ سوپ چکے ہیں تو کہیں نہ کہیں کانگرس پارٹی کے لیے یہ سے بہت بڑا جھٹکہ مانا جا رہا ہے پردیش کی کملات سرکار کے دن اب لگتا ہے پورے ہو چکے ہیں جس طرح سے اتنے سارے استیفے یہاں پر دیکھنے کو مل رہے ہیں اور سنگھ بل کے حساب سے اب کملات سرکار کہیں نہ کہیں کہیں نہ کہیں اب سرکار پر مشیبت پڑتی جا رہی ہے ہم آپ کو جوترہ دیتی سندھیا کے بیٹے مہاریمن سندھیا کا ٹویٹ دکھا رہے ہیں جس میں انہوں نے لکھا ہے تو کہیں نہ کہیں مہاریمن سندھیا نے اپنے پتا کے اس نرنے کے ساتھ وہ کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ بہت بہدری کا یہ ایک فیصلہ ہے بہت آسان نہیں ہوتا ایک پوری وراثت سے ریزگنیشن دینا تو کہیں نہ کہیں پوری طور پر مہاریمن سندھیا اپنے پتا کے ساتھ کھڑے نظر آ رہے ہیں انہوں نے سیدھے طور پر لکھا ہے کہ ان کا پریوار کبھی بھی ستہ کے لیے بھوکا نہیں رہا ہے اور جیسا کی یہ پورا نرنے لیا گیا ہے اس سے مدھے پردیش اور بھارت میں ایک بہت ہی سکاراتمک پریورتن دیکھنے کو ملے گا تو کہیں نہ کہیں اس ٹویٹ کے ذریعے مہاریمن سندھیا اپنے پتا کے اس فیصلے کے ساتھ کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں سیدھے طور پر انہوں نے اپنے پتا کے اس فیصلے کا سمرتن کیا ہے اور اسے ایک بہت ہی بہادری والا فیصلہ بتایا ہے انہوں نے کہا کہ ایسا فیصلہ لینا جہاں پر ایک پوری وراثت کو آپ کو چھوڑنا پڑے اس کے لیے بہت زیادہ بہادری کی ضرورت پڑتی ہے تو آپ کے بتا دیں کہ جھو تیرا جتیس سندھیا نے آج اپنا اسطیفہ سوپا اور اس کے بعد سے لگاتار اسطیفوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے کئی ودائے کا اپنا اسطیفہ سوپ چکے ہیں اور وہیں جھو تیرا جتیس سندھیا کے بیٹے نے پتا کے اس فیصلے کا کھل کر سمرتن کیا ہے تو جس طرح سے لگاتار مدھے پردیش میں سیاسی حلچل مچی ہوئی ہے سیاسی اٹھک پٹھک مچی ہوئی ہے اس سے اب پردیش کی کملنات سرکار خطرے میں نظر آ رہی ہے کہیں نہ کہیں کملنات سرکار کے دن پورے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور ایک بار پھر سے مدھے پردیش میں کمل کھل سکتا ہے اس کی سنبھاونہ جتائی جا رہی ہے یہ بھی سنبھاونہ ہے کہ جیو تیرا دیتے سندھیا آج شام تک بی جے پی میں شامل ہو سکتے ہیں اور کعاس یہ بھی لگایا جا رہے ہیں کہ انہیں کیندری منتری بنایا جا سکتا ہے ان کو راجہ سبھا سے بھیجا جا سکتا ہے اور کیندری منتری پد ان کو سوپا جا سکتا ہے وہیں مدھے پردیش میں ایک بار پھر سے بی جے پی کی سرکار بھی بن سکتی ہے تمام اٹکلیں ابھی لگ رہی ہیں حالکہ ان کے جواب ابھی ملنا باقی ہیں ابھی کچھ سمیں کے لیے انتظار کرنا پڑے گا اور اس کے بعد ان سب ہی سوالوں کے جواب بھی ہمارے سامنے آ جائیں گے چودری جی بھی کانگریس میں دکھی ہی چل رہے ہیں اور جتنے کانگریس کے یوہ نیتہ بیان دے رہے ہیں ان کو بھی لگتا ہے کہ کانگریس میں ان کا کوئی بھوش نہیں کیونکہ پشم بنگال کے اندر بھی عزیر رنجان چودری سے بھی وہی ویہوار ہوا جو ویہوار جو تر عادت سندیا جی سے مد پردیش کے اندر ہو رہا تھا بھلے وہ آج کانگریس سنسدیہ دل کے نیتہ ہے لیکن ان کے ساتھ بھی کانگریس نے کم اپکشہ نہیں کی سر سنکھیا ایسا لگ رہا ہے بڑھتی جا رہی ہے جو کانگریس کے باتی بیتا ہے پہلے سترہ تھی پھر رونیس ہوئی اب لگ رہا ہے پچیس کو پار کر جائے گی دیکھیں ابھی تو شروعات ہے کانگریس کے ویدھائکوں کے درخت میں پتجر لگنے والا ہے ابھی تو دھیرے دھیرے بڑی تعداد میں ویدھائک کانگریس سے ان کا مو بھنگ ہوڑا ہے اور وہ تیاغ پتر دے رہے ہیں سر ایسا لگ رہا ہے کہ مردی پردیش کے بعد اگلا نمبر راجستان کا ہے کانگریس میں حجر تیز ہو رہی ہے ایسا لگ رہا ہے کہ بیجے پی بہت بھی اتنی سرکار بنانے کے لیے کپائیت کر سکتے ہیں دیکھیں راجستان میں بھی کانگریس پارٹی وہی وحیوار سچین پائلٹ جی کے ساتھ کر رہی ہے کانگریس کر رہی تھی تو اس لیے چناؤں سے پہلے تو سچین پائلٹ جی کا بڑا سمبان تھا اور چناؤں کے بعد کسی پوسٹر میں ہورڈنگ میں کسی ایڈویٹیزمنٹ میں اپ مکھ منتری رہتے ہو بھی ان کی تصویر تک نہیں لگاتی یہ کانگریس اور آج ان کو ان کے بیبھاگ کا منتری بنا کے رکھ دیا ہے تو سچین پائلٹ جی کا بھی کم افمان نہیں کر رہی ہے کانگریس سرہ سی ای سی کی میٹنگ ہے لگتا ہے راج سفہ کے سارے نیم سے آل موسٹ پائنل ہو جائیں گے کیا ہم اس پرکیا سکتے ہیں آج نام ڈکلے ہو سکتے ہیں یا نام ڈکلے ہوئے میں ابھی سمجھ لگے گے دیکھیں آج کندریس چناؤ سمیتی کی بیٹھک ہے راج سفہ کے نمیت اور نام پہ بیچار ہوگا اور مجھے لگتا ہے کہ سٹیٹ سے سب جگہ سے بات ہوئی ہے اور کندریس چناؤ سمیتی جگت پرکاش نڈا جی ہمارے عددکش بننے کے بعد آج پہلی بیٹھک ہے جس میں مہاوارت جاری ہے فیلحال رکھتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک تو آج جوتیرہ دیت سندھیا کے اسطیفے کے بعد سے مدی پردیش میں اسطیفوں کا دور شروع ہوا ایک کے بعد ایک تمام ودھائکوں نے اپنا اسطیفہ سوپا اور اس کے بعد سے لگاتار یہ تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ شیوراج سنگھ چوہان کے بنگلے کی یہ تصویریں ہیں جہاں پر تمام ودھائک وہاں پر پہنچے ہوئے ہیں تمام بی جی پی ودھائک یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں یہاں پر سنگھ پاٹھک کو آپ دیکھ سکتے ہیں وشاہ سارنگ وہاں پر موجود ہیں تو تمام ودھائک ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے جن کو یہاں پر بلائے گیا ہے وہ اس یہاں پر آج بھارتی جنتہ پارٹی کے ودھائک دل کی بیٹھک ہونے والی ہے اس کے لیے یہاں پر تمام بی جی پی ودھائک یہاں پر موجود ہیں ودھائک آشیش کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تصویروں میں تو یہ شیفراج سنگھ چوہان کے بنگلے کی تصویر ہیں آپ کو دکھا رہے ہیں جو یہاں پر تمام بی جی پی ودھائک موجود ہیں ودھائک دل کی بیٹھک ہونے والی ہے اس سے پہلے سب ہی یہاں پر پہنچے تھے سنجا پاٹھک تو آج جس طرح سے سیاسی گھٹنا کرم کل سے دیکھنے کو مل رہا ہے اس کے بعد بی جی پی نے آج شام کو ودھائک دل کی بیٹھک بلائی ہے اور مانا جا رہا ہے کہ اس بیٹھک میں ودھائک دل کا نیتہ چنا جائے گا کیاس لگا جا رہا ہے کہ شیفراج سنگھ چوہان کو ایک بار پھر سے امان سوپی جا سکتی ہے تو آج جو ترہ دیت سندھیا کے استیفے کے بعد سے جس طرح سے پورا سیاسی گھٹنا کرم ہوا ہے اس سے کئی طرح کے قیاس ابھی تک لگایا جا رہے ہیں ان کے بی جی پی میں شامل ہونے کی بات بھی سامنے آ رہی ہے تمام اٹکلیں ہیں ابھی جن کے جل ہی جواب مل جائیں گے کیونکہ جس طرح سے ابھی بیٹھک ہونے والی ہے اس کے بعد سے شاید ان سوالوں کے جواب ہمارے سامنے ہوں چلے با آپ کو سیدھے لیے چلتے ہیں جائپور سٹوڈیو جہاں پر اسی گھٹنا کرم کو لے کر میں تو پون ہے آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا اور کملنات سرکار کے اندر آپ کو یاد ہوگا عمومن یہ ہوتا ہے کہ جو عدیقش ہے وہ اگر ستہ پکش کا ہوتا ہے تو اپادیقش کی جو چیئر ہے وہ بھی پکش کو دی جاتی ہے لیکن یہ وہاں پر مدفردیش کی راج نیتی میں ابھی ویدھان سبہ عدیقش کے روپ میں نرمدہ جو کام کر رہے ہیں نرمدہ پرجاپتی پرجاپتی وہ عدیقش ہیں اور اپادیقش کی پد پر بھی ہینا کام رہے ہیں وہ وہاں پر ہیں وہ چونی گئی ہیں تو آپ کو ہی سمجھنا پڑے گا کہ اب ٹھیک ہے کملنات اگر سرکار اپنی بچہ نہیں پا رہے ہیں تب وہ یہ بھی چاہیں گے کہ شیبرات سنچوہان ہے یا کوئی اور بی جے پی ہے وہ سرکار بنانے کا دعویٰ نہ کر سکے اب انہوں نے اپنا استیفہ دے دیا سکارنا نہیں سکارنا کب سکارنا ہم نے کڑناتک کے اندر دیکھا کہ اس روپنا پورا کھٹا کرام ہے وہ چلتا رہا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ابھی کڑناتک کنیکشن ہے تو ایک ادھیا ہے مجھے لگتا ہے کہ ابھی آنا باقی یہ بات تائے ہے کہ آج کی استطیم میں کملنات ہے وہ ایک طرح سے پراست ہو چکے ہیں راجنیتی کے اندر آج جو سمجھ میں آرہا ہے وہ راجنیتی ہے لیکن ویدان سبا کے اندر جب فلو ٹیسٹ کی بات آتی ہے ویدان سبا سترہ جب شروع ہوگا سولہ مارچ کو سترہ مارچ کو جو بھی تاریخ ہے دونوں میں سے لیکن اس سے پہلے راجنیتی سبا کا جو چناو ہے تو یہ تمام چیزیں ہیں اس کے اندر دیکھنا ہوگا تین سیٹوں کے اندر چناو ہے نومینیشن میں یہ بات تا ہے کہ تین سیٹوں کے اندر ایک نام جو تیرے سندھیا کا ہوگا جو کہ بی جے پی سے اپنا نومینیشن فائل کریں گے لیکن باقی ان تین سیٹوں کو لے کر تین جو بچی ہیں راجن سبا کے اس میں کیا ہوگا اور ویدان سبا کے اندر کیا ہوگا میں آدم ملی میں پھر کہہ رہا ہوں آپ کو اس پہ نظر بنانے کی بات یہ بات صحیح ہے کہ کملنات سرکار ہے وہ لگ بھر گر چکی ہے کرتے دکھ رہی ہے لیکن اب کملنات بھی یہ دعو کھیلنا چاہیں گے کہ ویدان سبا کے اندر کس طرح سے وہاں چیزیں مینج ہوتی ہیں اب یہ فیصلہ ان کے پاس میں ہے کیا ان کو لگتا ہے کہ ان کی طاقت ہے وہ واپس ان کو سمیٹ سکتے ہیں کیونکہ ہم کو مہاراشت کی راجنیتی کا وہ گھٹنا کرم بھی یاد کرنا پڑے گا جب رات و رات اجید پوار ہے ان کے اوپر دعو کھیلا گیا اور بعد میں شرط پوار نے واپس سبھی بدھائکوں کو اس ساتھ میں لیا ہے کیا یہ مدھے پردیش کی راجنیتی میں کانگریس کی لیات سے وہ مہاراشتہ والا گھٹنا کرم ساتھ چاچا کوئی نہیں ہے سنکر تو یہ بات کا ہی ہے کہ کوئی دیکھ بھی ہے تو آپ جس بھونکہ میں آپ دیکھیں نہیں کس طرح سل دیکھیں راجنیتی کیاسوں کا نام ہے اس میں آپ کو سمجھنا پڑے گا اور ہمارے جو نڑنے کرنے والے ہیں وہ بی جے پی کے نیتہ ہیں کانگریس کے نیتہ ہیں ہم یہاں پر وہ سن سنبھاؤنوں کے اوپر ضرور چرچہ کر سکتے ہیں کہ کیا جوتی رہ دیتی ہے وہ بڑا نام جس روپ میں ان کا نام ہے اور جو ان کے اوپر بھروسہ جتا رہی بی جے پی وہ اس روپ میں ہے کیونکہ وہی بھروسہ آجیت پوار پر مہاراشت میں بھی جتایا گیا تھا تو یہ تصویر کے دونوں رکھ کو ہم کو چرچہ کے اندر لانا پڑے گا آج جو دکھ رہا ہے بلکل سپسٹ ہے بی جے پی کے اندر شامل ہوں گے جو تیرا جی سندھیا بہت بڑا جھٹکا بہت بڑا ڈنٹ تیوہار کے موقع پر رنگ میں بھنگ ڈالنا جس کو کہتے ہیں وہ کانگریس کے لیے بی جے پی نے کر دیا ہے اب یہ دیکھنا ہے کہ کانگریس یہیں رک جاتی ہے چیزوں کو محسوس کرتی ہے یا اسے لگتا ہے کہ ابھی سمرشیش ہے لڑائی ابھی باقی ہے لڑائی ابھی باقی ہے ایک چیز اور اس میں مطلب ہم دس سکونس کو بتانا بھی چاہیں گے اور ہم آپ سے خود بھی جاننا چاہیں گے کہ آخر راہل ٹیم کے جو میمبر چاہے کانگریس سنگھ ہوں چاہے سندھیا صاحب ہوں چاہے سچین پائلٹ ہوں یا پھر مبیندر ہونڈا کے سببتر ہوں جنیر ہونڈا تو ان سب میں اچانک راہل سے دوری اور پھر یہ مجبوری لوگ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کیونکہ راجنیتی لگاتار بدل رہی ہے اور جہاں یوہاں کا رول دینے پر فوکس کر رہے ہیں لگاتار راہل گاندھی اس میں کچھ کر نہیں پائے یہاں تک خود بھی ستیفہ دیکھے اگر کہیں کہیں نکل لیے تو وہ دیکھو کیا ہوتا ہے یہ ٹھیک ہے کہ ہم یہ کہہ دیں کہ لیکن چناؤ کے اندر ایک راجنیتی پارٹی کا ایک دور ہوتا ہے اور ادرکش کے روپ میں اگر کوئی کامیاب ہوا ہے تو اس کے پیچھے بھی کیول ایک ویکٹی نہیں اس کے پیچھے دس کارن ہوتے ہیں اور کوئی ناکامیاب رہا ہے آسفل رہا ہے تب بھی اس کے پیچھے دس کارن ہوتے ہیں اس کو پرہد روپنام کو دیکھنا پڑے گا لیکن یہ بات صحیح ہے کہ کانگریس ہے وہ اپنے اس دور کے اندر لیڈرشپ کے ایک بھینکر کرائسس سے گزر رہی ہے سونیا گاندھی کے روپ میں جو ایک نیتر تو ملا تھا سنکٹ کے سمیں جب نرسیاں راو ہیں وہ بلکل یا سیتا رام کیسری اور ان کے وقت میں جو کانگریس سے بلکل آئیسولیشن میں چلی گئی تھی واجپائی سرکار کا دور آئے تھا واجپائی سرکار کا جس روپ میں دور آئے تھا مانا جا رہا تھا کہ اب کانگریس ختم ہوگی تب اچانک سونیا گاندھی آئی پھر یو پی اے ون یو پی اے ون کے بعد میں لگا کہ اب ہو گیا کارکال پھر یو پی اے ٹو بھی آ گئی تو آپ سمجھئے لیکن وہ جو پورا سونڈیم کال تھا سونیا گاندھی کے کارکال کا جس بی جے پی میں بہت ایگریسیو بھی تھی اور پی جی پی ستہ میں آ بھی چکی تھی جب واجپائی کا پورا دور تھا اس کے بعد میں ایک طرح سے دوسرے نمبر کی پارٹی اس روپ میں آ گئے تھی اس کرائیسز کے اندر سونیا گاندھی نے سنبھارا لیکن ان کی جو گرتی ہوئی صحت ہے اور اس کے بعد میں راہل گاندھی کے پاس میں جو کمان گئی تب راہل گاندھی کے پاس میں جو لوگ گئے آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ جب بھی ٹاپ لیول پر لیڈرشپ کا کوئی چینج ہوتا ہے تو نیچے بھی کچھ حل چل ہوتی ہے راہل گاندھی کے پاس میں وہ نیتہ پہنچے جنہیں 20-25 سال کی راجنیتی میں اس روپ میں جگہ نہیں بن پائی یا ایک طبقہ وہ تھا جو بلکل نیا تھا راجنیتی میں ان کو لگتا تھا کہ راہل گاندھی کے نام سے ہم اپنی راجنیتی ہے وہ شروع کر دیں گے جیسا کہ جو کانگریس میں آج بجرگ پڑی کہتے ہیں انہوں نے سنجھے گاندھی یا راجنیتی کے وقت میں اپنی راجنیتی شروع کی تھی جب اندرہ گاندھی تھی تو مدہ یہ ہے کہ راہل گاندھی نے پارٹی کے اندر جو پریوک شروع کیے اندرونی لوگتنطر کے نام پر وہ ہی ایک تھوڑا سا کانفلیکٹ کا وشہ بن گئے کیونکہ کانگریس کی سیاست ہے بلکل سپسٹ ہے نیتہ ایک بنتا ہے وہ اپنے پیچھے ایک نیتہ تیار کرتا ہے ایک ویرودی پکش ہوتا ہے اور بہت صحیح روپ میں پتا ہوتا ہے کہ ہاں یہ راجنیتی اس روپ میں چل رہی ہے اور دو چار چہرے راجنیتی کے ہوتے ہیں لیکن اب یوت کانگریس کے اندر بھی دیکھا کہ کانگریس نے جو پریوک شروع کر دیئے ایک پرتیدوندی پیچھے ترند کھڑا کر دیا یا جو سینئر لیڈرز ورسس یونیر لیڈرز کا پورا کانفلکٹ پورا تیار ہو گیا ہر راجنیت کے اندر اس پریشتیتیاں بن گئی اگر وہاں دگویجے سنگھ کملنات ہیں تو جوتی رہ دیچھے وہ ٹال ٹھوک رہے ہیں راجستان میں اشو گیل ہوتے ہیں سچین پائلٹ سامنے آپ کہیں بھی جائیے اگر جو اس طرح پر پریشتیتیاں ہیں اگر ہریانہ کے اندر پریشتیتیاں بڑا ان کو عہدہ دے دینا اور یہ تب دینا جب سینئر لیڈر کی راجنیتی بھی موجود ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کسی بھی راجنیتک پارٹی کے اندر یہ ایک تکراو ہے وہ بڑا ہوتا ہے اور اس تکراو کو سنبھالنے کی کشمتہ ہے وہ کینڈری آلہ کمان کی اس ٹیم کے پاس نہیں ہے ہم کہیں کہ یہی لوگ ہیں شیطریہ شطرف ہیں یہ کانگریس کی راجنیتی کا وہ دور ہے جب شیطریہ شطرف ہیں وہ آمنے سامنے ہو گئے ہیں جنئر سینئر کے نام پر ہاں جنئر سینئر کے نام پر چاہے انوبھاؤ اور نئے کے نام پر کسی بھی روپ میں دیکھئے لیکن آلہ کمان کوئی چیزیں سوہاتی بھی ہیں تاکہ بیلنسنگ ایکٹ کرنا ہوتا ہے اور یہ ہوتا رہا ہے راجنیتی میں بھی ہم نے دیکھا کہ چاہے پرسرام مدیڑ نہ ہوں اشو گیلوت ہوں ہردیو جوشی ہوں وہ ایک دور تھا شیشرام مولا بھی آیا ہے پرسرام مدیڑ نہ آیا ہے پھر اشو گیلوت آیا ہے پھر ہم نے دیکھا سی پی جوشی اشو گیلوت کا کوئی لے کر بھی چلا پھر ہم نے دیکھا اب دیکھ رہے ہیں پائلٹ اور اشو گیلوت تو یہ کانگریس کی راجنیتی کا مجاز ہے آسانتوش دھڑا بھی کہیں پارٹی سے باہر نہ چلا جا اس لئے ایک نیتا آسانتوش کھیمے کے روپے اس کو تیار بھی رکھا جاتا ہے آلہ کمان کی اور سے لیکن اس بار یہ کلکولیشن ہے وہ بری تصور بگڑ گئی بکھر گئی کانگریس کی اور اب چیزیں ہیں وہ اس روپ میں کابو میں نہیں آ رہی ہیں آج ہم نے دیکھا کہ جب جوتی راج سندھیا ہیں وہ اپنی بات کہہ رہے ہیں وہ ایک طرح سے بغاوت کر رہے ہیں تب کلدی پشنوں بھی ٹویٹ کر کے کہہ رہے ہیں کہ جوتی راج سندھی کو روکا جانا چاہیے تھا اور کانگریس کے اندر یہ دور ہے وہ کچھ کچھ الگ باتیں کہہ رہے ہیں الگ اشارت تو وہ بھی بتا رہے ہیں کہ میں بھی سنتوش نہیں ہوں ایسے یہ گھٹنا کر مجھے نہیں لگتا کہ پہلا آخری ہوگا جوتی راج سندھی کے بعد میں ہر راج کے اندر یہ بھی کانفلیکٹ ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ سامنے آ سکتے ہیں کیونکہ جب ستہ نہیں رہتی تب ہی انتر ویرود ہاوی ہو جاتے ہیں جب ستہ ہوتی ہے تو سارے ویرود ہیں اس کے اوپر سہمتی کی چادر بچ جاتی ہے سہمتی کی چادر بچ جاتی ہے اور اسی سہمتی ہے سہمتی کی بیچ آپ نے جب چرچہ کی راجیوں کی ستیاں تو اس میں راجستان پہلے نمبر پہ ہے 36 گھر میں تو پوری طرح سے کانگریس سے اپنا بہمت پائے ہوئے ہیں تو وہاں تو کوئی چنکٹ نہیں ہے لیکن ایک چنکٹ راجستان پر بھی دکھائی پڑتا ہے اور پہلے دنوں آپ نے دیکھا کہ جس طرح سے کابینٹ ویستار اور دنیا بھر کی چرچائیں اور بہت ساری چرچائیں لگاتار چلی تھی اور کہیں نہ کہیں سچین پائلٹ کے کو کھیما تھا اس کو بھی کہیں نہ کہیں جھٹکے دینے کی کوشش کے روپ میں کئی چیزیں ہوئی تھی تو اس کو کیسے دیکھتے اور آپ کس طرح سے روپ بھتلے گا راجستان کا دیکھیں پہلی بات تو بھی دونوں راجیوں کی راجنیتی میں تلنا نہیں ہو سکتی اور یہ بات صحیح ہے کہ وہاں بھی کملنات اور جوتے را دیتے تھے تو یہاں سچین پائلٹ اور راشو گئے رہے تو یہ سابہ وک ہے یہ تلنا ہونا کہ دیکھیں وہاں مدبردیش میں ہو گیا تو راجستان میں بھی ہوگا مجھے بہت زیادہ اس میں سنبھاؤنا اس لئے نظر نہیں آتی کہ کملنات ہیں وہ ایک طرح سے زیادہ رہا ہے مدبردیش کی راجنیتی میں اس روپ میں بڑا نام ٹھیک ہے ہاں ہاں سندوڑا کہ تو ان چناؤ کے بعد میں ان کا نام اس روپ میں سامنے ہے ورنہ دکھو جائے سنگھ جوتے رادیت سے اور یہ سب چیزیں چلتی رہی لیکن راجستان کے اندر تصویر کا رکھ بالکل الالک ہے اشو گہلوت کا اگر ہم دیکھیں پورا جس روپ میں ان کا اپنا راجنیتی قد ہے کردار ہے بیوار ہے آچرن ہے وہ ایک بڑا دائرہ ہے راجنیتی کے اندر کسی بھی چیز کو نکارہ نہیں جاتا لیکن جو موجودہ استطیعہ ہیں اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مدبردیش کی طرح پر پورا راجستان کے اندر پورا کھٹنا کرم ہے وہ ہو سکتا ہے حالانکہ بی جے پی الگ الگ گروپ میں اس کے نیتا نہیں نہیں الگ الگ نیتا اس طرح کے دعوے کرتے آئے ہیں اور الگ الگ کوششیں بھی ہوتی رہی ہوں گی لیکن ابھی تک تو وہ سنکھیابل نظر نہیں آرہا اور آپ کو یہ بھی سرنا پڑے گا کہ مدبردیش کے اندر چناؤک کے اندر جب سے پانچ سے سیٹوں کا جو انتر رہا کیول بہمت میں تب ہی سے یہ تائے تھا کہ دیکھیں مدبردیش میں سب سے بڑا اولٹ فیر کبھی بھی ہو سکتا ہے 36 اگر کو لے کر لوگ آشوست ہیں کیونکہ وہاں پہ ایک تھم میجورٹی کے ساتھ میں بڑی سنکھیابل کے ساتھ میں سرکار ہے وہی استطلی راجستان کے اندر ہے کچھ سنتولن کی کمی تھی وہاں پر بسپا کے چھے ودایقوں کو ساتھ میں لاکر وہ سنتولن ساتھ نگی کوشش ہے یہ بات صحیح ہے کہ سہمتی ایسہمتی ہوتے رہیں لیکن یہ ودرو کے اس طرح پر یہ چیزیں ہوں گی مجھے اس کے آثار تھوڑے سے کم لگتے ہیں فلان اگر اس کو دکھئی کہ اگر سچین کے کمپیٹیشن میں اگر سجدرہ سندھیا کو کیندر میں اگر ہم لے جاتے ہیں اور سندھیا وہاں نہیں ہیں اور تو کیا سچین پائلٹ کیونکہ کنیس سنگھ اور سچین پائلٹ چار لوگوں کی جوڑی تھی جس میں سے کنیس سنگھ پوری طرح نیپتی میں چلے گئے ہیں جوڑی تھی بھاڑکا میں جانے کی تیاری ابھی تو فلال چھے بجے پتہ لگے گا کیا ہے چیزیں ایسے میں سچین پائلٹ اور دیویندر ہڈڈا جو ہیں ان کے پتر ہوبین سنگھ ہڈڈا تو اب ایسے تو کوئی نیتہ ہو سکتے ہیں اس میں کوئی بات نہیں لیکن آپ کو یہاں یہ سمجھنا پڑے گا کہ اس طرح کی راجنیتک پرستیتیاں یہاں پر موجود ہیں یہ ایک موقع ایسا بنے گا یہ ایک ایسا موقع بنے گا جب یو آ نیتہ کیا چاہتے ہیں ایک نئے سیریس سے ان کو سننے کا ہم کہیں کہ طور طریقہ ہے کانگریس کے اندر آ سکتا ہے لیکن اس میں بھی امومن کیا ہوتا ہے کہ راجنیتی میں ہمیں لگتا ہے اندر کھانے میں سب کو پتا ہوتا ہے کس کا ڈائریکشن کس طرف ہو رہا ہے کون کہا جا رہا ہے میں نے وہی کہا کہ مدھردیش کی راجنیتی میں آج ہمارے سب کیلئے سکرین پر چوکانے خبر ہو سکتی تھا وہ بیجے پی نے پہلے لے لیا کمالات اس میں پیچھے رہے گئے راجستان کے سندر میں جو کچھ اندر اندر خانے میں پکر چیزیں مدہ یہ کہ اس کا کیا اثر اس روپ میں ہوگا جس روپ میں آپ کا مدھردیش میں نظر آیا ہے اور پھر میں آپ کو مہاراشت جانا چاہتا ہوں وہاں پر گھٹنا گرم دیکھ رات روات کی شروع میں بدلے تھے ایک وقت میں لگا کہ یہ ہو گیا تو اب دیکھنا ہے کہ کمالات ہیں کیونکہ وہ بھی کمالات یا دیگویج سنگھ کو کچھے کھلا رہی نہیں کہہ سکتے اگر وہ مات کھا گئے تو یہ اتھیاس کا بہت بڑا حصہ ہوگا کانگریس کا مدھے پردیش کی راج نیتی میں اگر نہیں ہے تو کمالات کیا کرتے ہیں اس پر بھی ان کو دیکھنا پڑے گا اور میں نے پھر کہا کہ ویدان سوا دیکش کی جو بھومی کا ہے بڑی مہتوپن ہو جائے کرتی ہے ایسے موقعوں پر کیونکہ وہاں پر کسی کوٹ کا قانون اس روپ میں نہیں چلتا حالانکہ سپریم کوٹ کے آدیش وں دیدی ہیں اس ڈیوپ کس روپ میں کہ سبکار کیا جائے گا یہ بھی یک پر بنا ہو ہے دوسری بڑی بات کہ اس ستھی کو بیدان سوا میں مانتے ہیں تو بیدان سوا دیکش ہو گئے ہیں تو اس انسار بھاجپا کے پاس پون بہموط ہے 12 نکال دیں تو 104 بھاجپا کے پاس ہے راج نیتی دلوں نے اپنے داؤ کھیل دیئے چاہے راج بھامن ہے چاہے ویدان سوا ہے ویدان سوا عدیقش ہیں ان کی بھومی کا مہتو پون ہونے جا رہی ہے آنے والے ایک دو دن میں آپ دیکھ بات کر لیں آ شروع سے جو ویجائے راج سندھیا تھی ان کا جو جنسن کو کھڑا کرنے بڑا کانٹریبیشن تھا اس سے پہلے وہ کانٹریبیشن میں تھی آج تصویر بھی تہر رہی جنسن مہتو دے رہے اور پیچھے سندھیا بیٹھی ہوئی تو ویجائے راج سندھیا پہلے کانٹریبیشن میں تھی ڈی پی مشرا اس وقت میں مکہ منتری ہوا کرتے تھے ان سے سنتوشت ہو جنسن کے ساتھ جنسن اس وقت تیار ہوئی اس کے بعد میں ویجائے سندھیا کے وقت میں مہتو راو سندھیا جنسن سے جنسن ہوئے کانٹریبیشن ساتھ سفر چلتا رہا انیس سو ترانگے کے اندر دیگویجے سنگ کی سرکار تھی مدھے پردیش میں تب وہ اپنی 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 پارٹی کے نام سے اپنی پارٹی بنائی اس پھر سمجھوتا ہوا کانگریس کے نتاؤں کے ساتھ پھر وہ کانگریس میں لوٹے اس کے بعد میں جو ان کی پوری سیاست چلتی رہی لیکن ایک بیمان حادثے میں موت ہوئی مدھے سندھیا ہوتے اس رتتہ کو بھرنے میں ارجون سنگ بھی اس وقت میں سکری ہوئے تھے دیگویجہ سنگ بھی سکری ہوئے تھے تمام جو لوگ تھے اور ایک طرح سے پھر مدھے پردیش کی راجنیتی میں دیگویجہ سنگ آیا دس سال وہ مکہ منتری رہے چناؤ انہوں نے جب لڑا تب بھی ایک طرح سے اللہ کمان سے فری ہینڈ لیا اور یہ کہا کہ اگر میں یہ چناؤ ہارتے ہیں کانگریس مدھے پردیش کے اندر تو آنے والے دس سال تک میں کوئی راجنیت نہیں لوں گا تو اس طرح سے اعلانیاں انہوں نے جنگ لڑی چناؤ ہار گئے پھر شیورال سنگ چوہان کا دور وہاں پر شروع ہوا پندرہ سال کی راجنیتی یوماوں کو آگے لانے کی بات کر رہے اور یہ ٹھیک کلپنا ویسے ہی تھی جیسے کہ راجی گاندی کا ادھے ہوا تھا اندرہ گاندی کی مرتیوں کے بعد میں اور سینئر لیڈرز کو یہاں پر ریزائن کر کے یا ان کو نیپتی میں بھیج دیا گیا تھا اور نئے جو نیتہ ہیں ان کو آگے لائے گیا تھا تو یہ لگا کہ شاید اسی طرح کا ترانجیشن کا دور ہو جائے گا لیکن یہاں پہ سمجھنا پڑے گا کہ دور الگ تھا سونیا گاندھی ابھی بھی سکری ہیں پارٹی میں سکارتہ ہے راحل گاندھی ہیں وہ نئے پریوک کر رہے ہیں تو پوری پارٹی ہو دو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک ترکی نئی پیڑی اور پرانی پیڑی کے سنگرش میں پریوگ وں کے سنگرش میں کئی جگہ پر کانگریس کو جیت کا ٹونک بھی ملا ہے چاہے مدھر راجستان چھتیز گڑ ہو یا جہار کھن ہو یا مہار آشت میں جو پریشت تی بنی ہیں تو یہ چیزیں کانگریس کو اتسائیت کرتی رہی ہیں لیکن چنانوی جیت ایک پہلو ہو سکتا ہے اندر کھانے میں جو کھٹا کرم چل رہے بڑے مہتو پون ہے اور درست کرنا چاہے وہ راہول گاندی ادیاکش بنے آنے والے کیونکہ ابھی سونیا گاندی کارے کارے ادیاکش ہیں چاہے کوئی اور بنے کوئی اور بن سکتا ہے کھانگریس کے اندر یہ بھی چرچہ کا بشہ چاہیے کھانگریس کھانگریس کا جو دائرہ اس کے اندر نیتہ بڑے پروہ باوشالی ہیں ہم کہیں کہ مہتوکانگشیوں کی پارٹی ہے کانگریس ان کو سادھنے کے لیے ایک سنتولن سادھنے کے لیے ایک سکارتہ دینے کے لیے کچھ ایسا چہرہ ہی چاہیے جس کے نام پر کسی طرح کا ویواد نہیں ہو اور جب یہ بات آتی ہے تو یہ راجنیتی کا کانگریس کی راجنیتی کا مجاز ہے جوتی راجنیت سندھیا واپس سے جس روپ میں پورا پریوار آیا ہوا ہے ہم نے دیکھا وصندرہ راجے راجی راستان کی پر مکہ منتری انہوں نے بھی اشاروں میں ٹویٹ جس روپ میں کیا مہدھورہ سندھیا کے نام کا ذکر کا جیسا کانگریس کے بڑے نیتا آ رہے کانگریس کے بڑے نیتا آ رہے تو بیجی پی جو نیتا ہیں وہ کس روپ میں اس کو دیکھتے ہیں یہ بھی چیزیں دیکھنی پڑیں گی تو راجنیتی کے اندر کئی چیزوں کو کھنگال پڑتا ہے موجودہ کھٹا کرم ہے صاف بیدھان سبب گھٹنا کرم کیا ہوگا وہ آگے چل چیزوں کو پتا لگے گا فیلحال راجنیتی میں آگلے دو گھنٹے بہت مہات پون ہیں جو کہ مد پردیش کی تقدیر اور تصبیر سبی چیزوں کو تیع کریں گے کہ مد پردیش مد میں رہے گا ادھر میں رہے گا یا پھر اجراز نیتی گھٹنا کرم سے نکل کر بہت آگے اوپر اٹھ جائے گا اور ایک بار پھر بہترین سرکار جنمت کی سرکار آئے گی تو یہ ساری چیزیں ہیں لگاتار چلتی رہیں گی لگاتار گھٹنا کرم میں آپ دیکھ رہے ہیں اور چل بھی رہی ہیں لیکن سب سے مہت پون چیزیں ابھی لگاتار ہو رہی ہیں چھ بجے بیٹھک ہے بھاج پا کی سی سی کی بیٹھک ہے اس سے پہلے بیٹھک کے ٹھیک پہلے جوتی رہد سندھی پارٹی میں سپت گرہن کر سکتے سپت گرہن کر سکتے اس کے بار سمبھاؤ مسئلہ ہے وہ بھی سال ہو جائے ان کو وہ ہی سے نہ مانکر کے لیے آج گوالی پہنچنا تھا گوالی پہنچے نہیں آج وہ ڈلی میں ہی تو اگلے ڈیڑھ دو گھنٹے میں کیا ہوگا بہت ہی مہت پون چیزیں ہونے جا رہی ہیں فیلال سی ایم پت کے لیے سیوراد سنگ چوہان کا نام لگاتار چل دہا ہے اور وہ لگاتار پیشلی سبحی میں تھے آج ہولی کے موقع پر انہوں نے کسی بھی طرح کی ٹپڑی نہیں کی ہے ایک ٹپڑی انہوں نے کی ہے وہ یہ کی کہ مافیا سرکار کانگریس والن نے کہا تھا تو بہت صاف کہا کہ جب تک مہار کانگریس مہار تھے اور جیسے وہ نکال لے تو وہ مافیا ہو گئے تو بہت راجنیتی تیخہ ٹپڑی ہو رہی ہیں لیکن ادھیر رنجن چودری جو کانگریس کے بڑے دگز نیتہ ہیں انہوں کا بیان آج بہت مہت پور رہا اور صبح صبح 9 9 9 9 آج پاس بیان آیا اور انہوں نے بہت صاف طریقے پہ کہا کہ مد پردیس میں ہماری سرکار جا چکی ہے اور ہمیں چیزوں کو دیکھنا ہوگا کہ کس طریقے چیزیں لیکن یہ ہمارے ساتھ بیشواث گھات ہے دھوکھ ہے انہیں یہ بھی کہا اور یہ ساری چیزیں لگات چلی آ رہی ہولی کے دن ہولی کے موقع پر جس ہے دوسری بات کریں کانگریس کی تو کانگریس میں 21 لوگ چلے گئے ہیں تو اگر بسپا سپا 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 99 بچیں گے جو کی ستھتیاں کم دکھریں بسپا بیدھائک بھی آکے مل چکے ہیں بھاج پاس چیت ہوئی ہے سپ آئیے آپ کو دکھاتے ہیں راجنیتک پرتکریا کس طرح سے گھٹنا گرم پہ لگاتار راجنیتک دل کے نیتا پرتکریا دے رہے ہیں آئیے آج آپ کو یہ بھی دکھاتے ترون کانگریس پارٹی کے جنرل سیکٹری بھی تھے اور MPB رہا کرتے تھے ایک بار ہر چکے ہیں ہر جیت تو ہوتے ہی رہتے پھر بھی کانگریس پارٹی ان کو راجنیتک دیا تھے کہ تم لوگ صحبہ میں MPB نہیں بن پائے کم سیکھم راجنیتک بن کے رہو یہ بھی کانگریس ان کو موقع دیا تھا پھر بھی ان کو نہیں پساتا ہے کیونکہ موڈی جی ان کو کہہ دیا کہ تمہیں ہم مانتری پت دیں گے تو سندھی پت اس سے زیادہ نافع کی برابار ہوگی اس کے زیادہ لاحظمان ہوگی ہو اس لیے بس مجھے لگتا ہے اس آج تک تو ہم سب جانتے ہیں کہ سندھی جی کی پریبار سے ہی مطلب بی جی پی پارٹی کی تعلق نہیں دسوں کو پورانی ایک نشت روپ سے مد پردی سرکار پر بیس بدائکوں کے استیفے اور منتریوں کو جو ورخاص کیا گیا ہے جی لکھی ہے کمال ناد جی نے ایکس پل کیا گیا پارٹی سے جوتی راجز جی کو اس ساری پریست تیا ایسی ہیں کہ مد پردی سمجھ کے لیے سنکٹ آیا ہے مجھ امید ہے پہلی بار کی تیرے دوسری بار کی تیرے تیسری بار کی تیرے اس بار بھی مد پردی کے کانگریس جن کیونکہ کانگریس کے ساتھ جنتہ کا سمرتھن ہے جن دیش سے سرکار بنی تھی تو ایک ریجیکٹڈ سرکار جسے جن دیش نہیں ملا ہے جس کے خلاب جنتہ کا آدیش ہے وہ دوبارہ سطح میں نہ آنے پائے اس کے لیے جنتہ کا بھی سمرتھن ہوگا کانگریس جن کا بھی سمرتھن ہوگا اور ہم اپنی سندھیا جی کو بہت بدھائی دوں گا وہ بہت بڑے نیتہ ہیں وہ بہت پریپک وہ نیتہ ہیں انہوں نے اور ان کے پریوار نے دیش کے لیے بہت بڑا یوگدان دیا ہے نشت روپ سے ان کا یہ استیفہ اس دیش کی راجنیتی کو نیا نئی دشا دے گا لیکن کامریز کی طرف چلتے ہم لگ ہو گئے ہیں اب جی تو پٹواری جی تو پٹواری کہہ رہے ہیں جی تو پٹواری نہ قدم اتتے بڑھے نہ پدم اتتے بڑھے ابھی جی تو پٹواری کی نہ اتتی حیثیت ہے نہ اتتی اوقات ہے کہ جو تیرہ سندھیا جی پر پٹوڑی کرے اور یہ وہی جو جی تو پٹواری جی ہیں جو بدان سبح چناؤ میں ٹکٹ مل جائے تو تین تین گھنٹ جو سندھیا جی کے بانگلے کے باہر اس لیے کھڑے رہتے تھے مہار راست کے بعد مہد پردیس کی مہابھارت میں سیاست جاری ہے لگاتار چل رہے گھر نا کرم چل رہ ہے اور اب سب سے بڑی بات نکل کے یہ آ رہی ہے کہ آخر اس راج نیتی سے سندھیا کو آخر کیا ملا جو 18 سال تک کانگریز میں نہیں مل سکا تھا تو دو چیزیں مہت طور پر نکل کے آ رہی ہیں کی سندھی تو کوئی بڑی بات نہیں ہے مکھ منتری کا پدھ دے دیا جائے جس کی سمبھاؤنہیں ادھیک ہیں مکھ منتری پدھ کے لیے شوراج سنگھ نربیواد روپ سے بھاجپا کی پہلی پسند ہے تو اس پر سمجھوٹا ہونا ہونا بڑی بات اپنوان ہوگی اور وہ نشط روپ سے اہنے جا رہا ہے دوسری بڑی بات جو ہے ان کے کیندری منتری پدھ کو ہے تو پدھ کو لکھا رہے تو نشط روپ سے کیندری منتری پدھ مل سکتا ہے راج سبھا بھیجے جا سکتے ہیں اور اس کی سمبھاؤنہ سب سے بہترین اور سب سے زیادہ ہے سام چھے بجے ڈلی دورہ بیچ میں چھوڑ کر پہنچے تھے کل اور آج جو ساری چیزیں ہیں چھے بجے کے آج سپاس ہی ہونے جا رہی ہیں کملناتھ نے بھی سام کو سی ایم ہاؤس میں بلایا ہے سبھی بیدھائکوں کو دکھ بھیجائی سنگھ پہنچے ہوئے ہیں سیوراج سنگھ بھی لگاتار سکری ہیں آج وہ مدیپردیس میں ہی ہیں وہ کبھی بھی راجپال سے مل سکتے راجپال چھٹی پر آئے ہوئے تھے لالجی ٹینڈن ہے لگنو پہنچے ہوئے تو وہ بھی کسی بھی وقت مدیپردیس پہنچ سکتے ہیں تو یہ ساری راجنیتک قوایت چل رہی ہے دو تین تصبیر ہے ہم جو آپ کو چرچہ کی بتا رہتے کہ جس میں اپر موکھ منتری پر اور سندھیا کو کیندری منتری پر دونوں میں سے کوئی مل سکتا ہے مدیپردیس کے مدیپردیس میں رہنا چاہیں گے تو نشید روپ سے مدیپردیس کا پت دیا جا سکتا ہے اگر مدیپردیس میں آنا چاہیں گے تو مدیپردیس مدیپردیس میں سمجھتے جائے گا لیکن ان سب کی چیزوں کی پوری کلیٹی پوری جو سمبھاؤنہ ہیں جن پر پوری قوایت چل رہی ہے یہ چھے وجہ جو سی سی کی بیٹھک ہے بھاجپا کی اس بیٹھک سے پہلے پتا لگے گا کیونکہ اس سے اس کے پہلے ہی ان کے سندھیا کے سمبھاؤنہ ہے کہ اس سے پہلے ہی وہ بھاجپا میں سامل ہوں گے تو یہ سب چیزیں لگاتار ابھی جاری ہیں چل رہی ہیں بیدھان سبھا کی استیتی 21 بیدھائیگوں کی استیفق بات پوری طرح بھاجپا کے قواند میں آ گئی ہے کانگریس لگاتار بیٹھکے کر رہی ہیں لیکن فیلحال اس کا کوئی اثر دکھائی نہیں پڑ رہا ہے گن ستہ پوری طرف سے جاتے ہو رہی ہے ادھیر رنجن چودری نے بہت پہلے ہی کہہ دیا تھا سب سے بڑی بات اس دنس میں دو تصبیریں جو آج رانیتک گھٹنا کرم کی رہی ایک یہ کہ مہا سچو کیسی بیڑی گوپال نے کہا کہ مادورہ سندھیا کا کو نکال دیا گیا ہے تو کہیں تو کہیں نہ کہیں کانگریس کی باکھلا ہات اس طرح سے بھی دکھائی جاتی ہے کہ ہم نے نکالا ہے جاکہ نکالنے کی کوئی وجہ نہیں 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 بتائی ہے تو وہ بڑا میٹر ہے تو یہ سب ساری چیزیں آپ مدی پردیس کی آپ دیکھ رہے تھے اور ساری راجنیتک گھٹنا کرم جاری ہیں اگلے ڈیڑھ دو گھنٹے میں تصبیر پوری طرح سے مدی پردیس کی مہابارت کی صاف ہو جائے گی اب کیا ہوگا گھٹنا کرم کس طرح سے ہوگا دیکھنا ہوگا چیزیں کمانڈ میں کس طرح آئیں گی اور کس طرح سے راجنیتک بدلے گی یہ بھی اگلے ڈیڑھ دو گھنٹے میں پتہ لگے گا ڈیڑھ دو گھنٹے میں پورا ساتھ ہو جائے گی اور مدی پردیس کی جنتہ کو کہیں نہ کہیں رہت میں لگے گی تو اب ساری چیزیں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے آپ یہاں رکھتے ہیں اور رکھنے کے ساتھ آپ یہ گھٹنا کرم کی لگاتار کبریج پتہ ٹی وی پر جاری ہے آپ دیکھتے رہی ہیں موسیقی